نمسکار اس کے علاوہ اس فلم میں جس ڈیبیٹ کو جنریٹ کیا اس سے پربھاوت ہو کر بہت سارے سوال پوچھتے ہیں چونکہ پاسٹ کی جانگاریاں لوگوں کو ہے نہیں اس طرح کے سوال کی کیوں کشمیری بندیتوں کے ساتھ ہی یہ نرسہا ہوا اور کیا وجہ رہی کیا اب کشمیری بندیت واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں یہ گھر واپسی کی جو بات ہے اس پر بہت زیادہ لوگ آشابادی ہیں اور اپنی اپنی رائے رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلم نے جو سفلتا عرجت کی ہے اس پر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کمائی کا ایک حصہ ڈونیٹ کر دیا جائے یا کشمیری بندیتوں کے پنہر ستھاپنا پر خرچ کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں میں کچھ وشے پر اپنے بیچار ویقت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کشمیری بندیت ہوں اور فلم انڈسٹری کا حصہ ہوں ایک ایکٹر کے طور پر کام کرتا آیا ہوں تو ان سب الگ الگ ٹاپکس پر میری اپنی پرسنل رائے ہے اپنے بارے میں یہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کی میں تھوٹ وائز یا ویچار کی درشتی سے ایک سپیرچولیسٹ ہوں اور 360 degree angle of vision پر وشواس رکھتا ہوں کی کسی بھی وشے کو یعنی سمجھنا ہو دیکھنا ہو تو 360 degree کا ایک ویجن ہونا ضروری ہے تب ہی آپ ریشنل ہی اس کو دیکھ پائیں گے ورنہ آپ کہیں نہ کہیں ادھورے angle سے یا ایک ہی angle سے 30 degree 60 degree 90 degree کی angle سے ہی آپ کا ویجن رہے گا جو کی ریشنل نہیں ہوگا تو کشمیر کی سمجھیا اور کشمیری پندیتوں کی جینوسائیڈ کی سمجھیا کو اگر بہت ڈیٹیل میں جاننا ہے تو کشمیر کے پوری اتحاس پہ جاننا ہوگا پہلا چرن اس میں بھارک کی آزادی کا دور ہے جب کشمیر کو لے کے جو بھی ڈسپیوٹ ڈسپیوٹ ہوا اور اس کے بعد بہت ساری راجنیتی ہوئی وہ ایک لمبا وشے ہے اس کے بعد جب نبے کے کال میں جب پروکسی وار شروع ہوئی انڈیا اور پاکستان جس کی میجر وجہ تھی کہ بھارک کے پڑوسی مطر دیش سویت یونین کا ٹوٹ جاننا لے ٹیٹیز میں وہاں کی گورنمنٹ کا ٹوٹنا اور ایک طرح سے وہاں کمیونیزم کا سماپت ہو جانا تو یہ ایک انتراشتری راجنیتی اور انتراشتری بزنس کی وجہ سے ایسا ہوا جس کا اثر یہاں بھی پڑا تو ان دو تین ایریا میں بہت ساری کی کوئی مسئلہ اگر بڑی طاقتوں نے کریئٹ کیا ہے تو جب تک وہ طاقتیں راضی نہیں ہوتی جب تک وہ طاقتیں شامل نہیں ہوتی نیا فیصلہ لینے کے لیے تب تک کسی بھی قسم کا چینج یا بدلاو آنا بڑا مشکل ہے آج میں بات کرنا چاہوں گا اس فلم کی سکسس کے بعد فلم کی جو ارننگ ہے اس پر جو پرشن اٹھا ہے وہ ایک انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے کیا ایسا سمبھو ہے کہ فلم میکرز فلم پریڈیوسرز اس فلم سے جو دھن کمائی ہے اسے دونیٹ کریں ایک بڑے کاؤز کے لیے تو یہاں پر آج کا یہ ویڈیو یہاں پر میں اپنا ویو پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ فلم ورلڈ میں فلم کا بزنس اور فلم کی ایکونمکس کس طرح کی ہونی چاہیے چونکہ یہ ایک الگ طرح کی سفل فلم ہے اس فلم میں کوئی بڑا سٹار نہیں کوئی بڑی کمپنی نہیں بڑے لوگ نہیں اور پھر بھی اس فلم نے اتنا اچھا بزنس کیا ہے جس سے یہ صد ہوتا ہے کہ کم پیسے میں بنائی گئی فلم بھی کامیاب فلم اور جنتہ کے دل کو چھو جانے والی فلم بن سکتی ہے بشرتے کی پہلی شرطی ہے کہ فلم سینیما کی درشتی سے بہت اچھی بنی ہو اب سینیما کی درشتی سے اچھی بننے کا مطلب وہی ہے سکرپٹ اور کیمرہ اور ڈریکشن اور ایکٹرز کا کام سب چیزیں انتراشتری اسطر کا ہونا چاہیے فلم انڈسٹری میں فلموں کی جو سفلتا ہے وہ پرسنٹیج وائز دیکھتے ہیں تو پانچ سے دس پرتشت فلمیں ہی اپنا پیسہ ریکوور کرتی ہیں باقی ساری فلمیں ایک طرح سے فلاپ ہو جاتی ہیں اس کی گہری وجہ جو ہے وہ میں بعد میں کہوں گا پر ابھی یہ کہنا چاہوں گا کہ فلم انڈسٹری میں فلم بزنس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں اس فلم نے ایک مثال قائم کی ہے اور میری آج کی بات ان فلم کے پریڈیوسرز تک پہنچے اور چونکہ یہ فلم فلم کو بنانے والے جو پریڈیوسرز ہیں ایسا میں مانتا ہوں کہ یہ لوگ بھی سپریچول آئیڈیاز سے پربھاوت ہے ان کے پاس بھی ایک آدرش ہے اور ویقتک جیون میں بھی انہوں نے آئیڈیال جیون جیا ہی ہوگا چونکہ جیسے ہی آپ تھوڑی بھی آئیڈیالیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کے چندن میں میکسیمم لوگوں کے ویل فیر کی بھاونہ میکسیمم لوگوں کے کامیابی کا خیال سہے جروب سے آہی جاتا ہے آپ شدھ ویسے بزنس میں نہیں رہتے جو صرف اپنا سوارت اپنا دھن اپنے بڑے مکان اپنی بڑی گاڑیاں اپنے فارم ہاؤسز اور اپنی ایاشی کے بارے میں ہی سوچتا ہے ادھیک تر فلم ورلڈ کا چلن ایسا ہی رہا ہے ابھی تر حالانکہ جب فلم انڈسٹری شروع ہوئی تھی تب ایسا نہیں تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ ایسا ہوتا گیا تو میں رکھتے گت روپ سے یہ سمجھتا ہوں کہ فلم کی اکانومکس میں ایک اوور ہال چینج کی ضرورت ہے ایک ریفارم کی ضرورت ہے یہاں بھی وہی پرابلم ہے جو مین سوسائٹی میں پرابلم ہے کہ مینیموم ویجز سے لے کر جو میکسیموم ویجز تک کا گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر ہم صرف ایکٹرز کی بات کریں تو کچھ لوگ ہیں جو صرف پندرہ سو دو ہزار روپیا پر ڈے کما کے اپنا گزارہ چلاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پچاس کروڑ اور سو کروڑ تک کی انکم کر لیتے ہیں تو یہ جو گیپ ہے یہ بہت ہیوج ہے یہ صرف ایکٹنگ کے فیلڈ میں ہی نہیں یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی ہے ٹائلنٹ کی بات الگ ہے میرٹ کی بات الگ ہے لیکن انیچرل طریقے سے جب کوئی وقتی ایک بڑا ایمیج بنا لیتا ہے یا یہ سسٹم ہی اس کے اس کو ایک بڑی ایمیج کا حق دار بنا دیتا ہے تب اس طرح کے گیپس تب اس طرح کا جو ڈیسپارٹی ہے ڈیسٹریبیوشن آف ویلت میں بھی جو ڈیسپارٹی ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے دراصل یہ ہماری مینسٹریم ایکانومک سسٹم کا ہی فلاؤ ہے جسے ہم لوگ جانتے ہیں جسے پونجیوات کہا گیا ہے جسے کیاپٹلزم کہا گیا ہے تو اس میں سب سے بڑی دکھتی ہے کہ بڑا دھن اور اکٹھا ہوا دھن کسی ایک ویختی کے پاس ہی آتا ہے یا کچھ لوگوں کے پاس ہی آتا ہے تو کانسنٹریشن آف ویلت یہ سب سے بڑی بیماری ہے یہ جو ایک جگہ یا چند لوگوں کے پاس پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے بڑا دھن کم آیا اور جب وہ اپنا دھن گماتا بھی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آیا اور پھر گیا تو شیئر کیسے کرے گا دکھت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس پروفٹ آیا ہے تو کیا آپ اس کو شیئر کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا مشکل ہے یہ شیئرنگ نیرلی اسمبھا ہو جاتی چونکہ جو پریڈیوسرز اور اور انویسٹرز ہیں وہ سب سے پہلے اپنا بلک شیئر لے لیتے ہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس فلم کے چلن کے بات اگر ایک نئی پرتھا شروع ہو تو ایک بہت اچھا بدلاؤ آ سکتا ہے ایک نئی مثال بنائی جا سکتی ہے اور جس کی ضرورت ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمارے دیش دھن آنے سے نہیں ہوگا دھن کے پرتی جو ایک بیچار دھارہ ہے خاص کر دھنکوں کی ویلدی لوگوں کی جو بیچار دھارہ ہے اس میں پریورتن لانے کی اتی آبش شکتا ہے اب وہ پریورتن کیسے آ سکتا ہے مان لیجے اگر ہم اسی فلم کو دیکھیں اس فلم نے 300 کروڑ کمائے اور 400 کروڑ کماتی ہے اور ہم یہ مان لے کہ جو پریورتن پریورتن لے بھی پھر بھی ان کے پاس ایک اچھی خاصی رقم رہتی ہے اب اس رقم کو اگر بہت ریشنل طریقے سے استعمال کیا جائے اس فلم میں آپ اگر پریورت شیئر نہ کریں لیکن ایک نیا راستہ بنا ہے ایک بڑی کو آپ کھڑی کریں فلم ورلڈ سے آم جنتہ بہت کم واقف ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے پیسہ کیسے ملتا ہے سفلتہ کیسے ملتی ہے لوگ یا آم جن صرف کچھ سیلیبرٹیز کو جانتے ہیں وہ مشکل سے سو لو ہوں اور فلم جو چکا چوند دنیا دکھاتی ہے اس سے ابھی بوت ہوتے ہیں لیکن باقی جو ایمپلوئیز ہیں باقی جو کام کرنے والے ہیں چاہے ایکٹرز کیمرویمین آرٹ ڈیریکشن میں کام کرنے والے چھوڑے سکوٹ بوئی لائٹ بوئی ڈانسرز اسسسٹنٹس ڈھیر ساری ایک فوج ہے سب کے ساتھ ایک دکت ہے کہ سب ہی اس فلم ورلڈ کا حصہ تو ہے لیکن لمبے سمیں تک انہیں انیمپلوئیمنٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے ہاف انیمپلوئیڈ وقتی یہاں ہر کوئی لگاتار کام کر رہے ہیں ایسا بہت کم لوگوں کے بھاگی میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ ایک وقت سکسسفل ہو جاتے ہیں وہی لگاتار کام کر پاتے ہیں لیکن پھر وہ بھی اپنا کوئی دوسرا بزنس شروع کرتے ہیں تیسرا بزنس شروع کرتے ہیں اور اپنے فری ٹائم میں فلم ورلڈ میں سمیں دیتے ہیں لیکن جو لوگ پوری طرح سے اسی پر نربھر رہتے ہیں ان کا کیا تو اگر کچھ بڑے لوگ مل کر جنہوں نے دھن کم آیا جنہوں نے ایک کٹی اکٹی کی ایک اچھے خاصی رقم اگر وہ ڈیڑھ سو دو سو کروڑ سے شروع ہوتی ہے پھر وہ پانچ سو ہزار کروڑ تک جاتی ہے کچھ بڑے کوپریٹیوز ہائر پر رکھ جیسے آپ ایڈنسٹریشن کی لوگوں کو یا مارکیٹنگ کی لوگوں کو ہائر پر لیتے ہیں ویسی ہی آپ تمام کلاکاروں کو یا فلم میں کام کرنے والی لوگوں کو ہائر پر رکھ سکتے ہیں تو اس میں اماؤنٹ جو انویسٹ ہوگا وہ شاید اتنا نہیں ہوگا جتنا پوری فلم میں خرچہ ہوتا کم پیسے میں سفل ایکٹر بھی کام کرنے کو تیار ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہو سکتا ہے ایک ریگولر کام شروع ہو سکتا ہے اور پچاس کروڑ یا سو کروڑ کی دو فلم بنانے سے اچھا ہے پانچ پانچ کروڑ کی بیس فلم بنائی جائے اور جب اتنی فلم یں آنے کا موقع ملے تو opportunity سب کو نہیں ملتی ہے تو اگر ایسی ویوستہ بنے کہ maximum لوگوں کو opportunity دلائی جائے تو اس کے لیے جو سفل لوگ ہیں انہیں تھوڑا سا تیار کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ تھوڑا سا تیار کریں وہ اپنی جگہ چھوڑیں تو اس جگہ کو آسانی سے بھرا جا سکتا ہے اور سماج میں اس وقت کلا کے جگہ میں فلم کی بات کریں فلم جگہ میں کام کرنے کیلئے لالائیت لوگوں کی کمی نہیں ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک talented لوگ ہے یہ ہمارے سسٹم کا درب بھاگ ہے کہ سب کو موقع نہیں مل سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ویقت جیون میں تھوڑا اکرامک ہے تھوڑا اگریسیو ہے اسے موقع جلدی ملتے ہیں یا وہ موقع جلدی بنا لیتا ہے لیکن سماج میں بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت اگریسیو نہیں ہے talent بھرپور ہے merit اچھا ہے اور اپنے کام کے پردی شردہ ہے اور اپنے کام کو لے پرائیڈ بھی ہے گورو ہے لیکن وہ جھکنا نہیں چاہتے خوش آمد نہیں کرتے اور اپنے ہی merit پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تعداد film industry کے community میں بہت زیادہ ہے تو system میں اگر یہ change آتا ہے کہ cooperative system کو اپنایا جائے اور maximum لوگوں کو کام دیا جائے یہ جو کام دینے والی بات ہے یہ ایک major change لائے گا پورے economic system میں اس میں بہت سال پہلے سے جب سرکار نے national film development corporation شروع کیا تھا تب بھی کچھ اس طرح کی schemes بات تھی لیکن وہ لمبے سمجھ کے لئے سفل نہیں ہو پائی private enterprise سے ہی سفل ہو سکتا ہے اگر ویوی اگنی ہوتری جی اور پللوی جوشی جی 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 جن کے من میں ایک ادات بھاو ہے جو دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو سمجھتے ہیں تو ایک نئی پرثا لیکن فلم اپنا پیسہ لوٹا دے لوٹا لائے یہ بھی سفلتا ہی ہے اس کے علاوہ جو ایک چینج کی ضرورت ہے اگر میں اس فلم کو آدھار مان کی اپنی بات کہہ رہا ہوں چونکہ یہ میری باتیں بہت سمجھ سے میرے دل میں رہی ہیں اور یہ مجھے ایک پلیٹفارم ملتا ہے کشمی فائل فلم کہ میں اپنے من کی بات ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچا سکوں کہ ہمیں جو فلمیں بناتے ہیں تھوٹ کے لیول پہ رائٹرز اور ڈیریکٹرز اس جگت میں ایک میجر چینج کی ضرورت ہے چونکہ پرحاو رائٹرز اور دیریکٹر کے اوپر انٹرنیشنل سینما کا ہے اور وہاں کے ویچار اور وہاں کے خیالوں کو یا وہاں کی themes کو بھی کئی بار as it is imitate کر بھارتی کرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب کی آوشکتہ ہے ہمارے رائٹرز اور ڈیریکٹرز کو اس دیش کی سنسکرطی کو سمسیائیں الگ ہیں یہاں کی جیون جینے کی شیلی الگ ہے یہاں ہم لوگ بچپن سے یا چھوٹی عمر سے ہی ماباپ سے الگ نہیں ہو جاتے ہیں یہاں ہم لوگ چھوٹی عمر سے شراب پینا نہیں شروع کرتے جو ویس کے کل میننگ کی ضرورت ہے رائٹرز کو خاص کر ڈیریکٹرز کو بھی ہونی چاہیے یہاں تک میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے کلہ 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 کی بھومی کا کیا ہے کلہ کا رول کیا ہے اس پر بھی نئے طریقے سے ایک وچار کی ضرورت ہے کلہ ایاشی کا مارگ نہیں کلہ صرف منورنجن کا مارگ نہیں جو لوگ کلہ کو سیریس لیے ہیں اور کلہ کے اتحاس میں اگر جائیں تو لوگ جانیں گے کلہ اور کلہ کار کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس میں نیتکتہ اور آدھیات مکتہ ہی سرو پر ہی کلہ کے ذریعے ہی بھارت نے اپنے ڈھائی ہزار سال پہلے سے دھرم کی باتوں کو جن جن تک پہنچایا ہے spiritual ideas کو پہنچانے کا کام کلا نہیں کیا ہے فیلوسفر نہیں کر سکتے چونکہ وہ صرف فیلوسفی کی دائرے میں ہی گھوم ترہتے ہیں کلا کلا کار ہی ہے جو فیلوسفی ڈراما کویتہ یا پھر آج کے سمجھے میں فلم فلم ابھی بھی سب سے چھوٹی ہے ساری کلاو میں لیکن اس کا سب سے زیادہ اور گہرہ پرحاو سب کے من پہ پڑتا ہے کشمیر فائلز ہٹ ہوئی تو کیسے ایک نیا ماحول بنا کشمیر فائلز آئی تو کیسے اس کریئٹ گیا یہ فلم کی طاقت ہے تو ہمیں اس طاقت کو سمجھتے ہوئے ویچارک جگت میں پریورتن لانے کی بہت ضرورت ہے اور وہ پریورتن کیسے آئے گا میری نظر میں بغیر سپریچول ٹریننگ کے وہ اسمبھو ہے یہ شراب پیتے ہوئے چرس اور دانجے کے نشے میں لپت رائٹرز کی جماعت سے فلم ورلڈ کو بھی فری ہونا ہوگا سادھکوں کو کلم اٹھانی ہوگی سادھکوں کو نردیشن کا دائیت تو لینا ہوگا تب جو فلم بنے گی وہ جڑ سے کنیکٹڈ ہوگی اور وہ ضرور سپل ہوگی اور اسے جنتہ کا پیار بھی ملے یہاں میں اپنے جیون کی ویقتک کلاکار کی آترہ کے بارے میں دو شب کہنا چاہوں گا شیئر کرنا چاہوں گا میں جب سترہ ڈھارہ کا تھا تب میں ایک 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 زندگی شروع کیا اور تب میری thinking میں بھی یہی تھا کہ acting for entertainment مول منتر یہی تھا کہ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مجھے ڈراما کرنا ہے اس کے بعد فلموں میں کام کرنا ہے تو بیسک مقصد ہے entertainment تو یہی thought تھا یہی guiding philosophy تھی لیکن دیرے دیرے جب کلاک جگت کو میں سمجھتا گیا اس کی پیچیریوں کو جانتا گیا اس کی وشالتہ کو سمجھتا گیا کلاک کے لیے یہ منتر بھی بہت ورشوں تک چلا لیکن جب اس کے بعد میری جیون میں میری زندگی میں کسی کاران وش کچھ changes آئے thinking کے جگت میں اور میں spiritual world کی طرف آکرشت ہوتا گیا اور spiritual philosophy کو آتما ساتھ کرتا گیا اس کا دھیان اور پھر ابھیاس کرتا گیا تو یہ سمجھ بھی آیا کہ کلا کی بھومی کا کچھ اور ہے تب منتر بنا art for spirituality art for blessedness اور تب یہ بھی سمجھ بھی آیا کہ پورانے لوگوں نے اسی کلا کے مادھیم سے کیسے spiritual ideas کو promote کیا spiritual ideas کو جنے جنے تک پہنچا یا آدرش سماج میں کلا کی اتپتی اس لیے ہوئی ہے کہ جو deep wisdom کے thoughts deep philosophical ideas sublime world کے ideas ہیں انہیں generation to generation کیسے transmit کیا جائے اس میں کلا کا یوگدان مانا گیا اور کلا کے ذریعے ہی وہ کام کیا گیا ایک چتر بنا اور اس چتر میں ساری گوڑ باتیں کہیں دی ایک چتر کے ذریعے ایک چتر کے ذریعے ایک مورتی کے ذریعے ایک thought permeate کیا کہ شیو اور شکتی سے یہ سرشتی چلتی ہے اب philosophically آپ اس کو کیسے بھی کہیں لیکن آپ نے چتر کے مارگ سے چتر کے ذریعے وہ بات کہی اور جن لوگوں نے جانا اس پر فوکس کیا اس پر تھوڑا سا دھیان کیا تو انہیں اس سے جڑے ہوئے وچار اور بھاو اور آئیڈیاز سمجھ آنے گئے اور وہ آتما ساتھ کرتے ہیں سمبلز کے ذریعے باتوں پہنچا گیا میں ہر بار یہی سوچتا ہوں کئی بار اسی بات پہ چنتن کرتا رہتا ہوں کیا یہ تھوٹ فلم کے ذریعے نہیں ہو سکتا کیا فلم کے ذریعے ہم گور وشیعوں کو اپنا سبجیکٹ نہیں بنا سکتے اور جو مقصد ہے کلا کا noble sentiment جگانا اور دین دن جیون میں جو boredom ہے جو tragedy ہے جو monotonous life ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جانا اور باہر یعنی ادا وچاروں کے جگت میں لے جانا سبلائیم آئیڈیاز سے بھر دینا ابھی تک فلموں کے ذریعے کچھ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن وہ صرف رومانس کے دائرے میں ہوا وہاں فلموں کے ذریعے ہم نے صرف ستری پورش کے سمبندوں کے ایک آدرش چتر کو پرستط کیا ہے جو کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک اچھا کام ہے چونکہ وہ بھی جیون کا ایسا انگ ہے جسے جھوٹلائے نہیں جا سکتا لیکن پورے پورے community کو uplift کرنے کی دھیم پر کوئی فلم بنانا پوری منوس جاتی کو پریرد کرنے کے لئے فلم بنانا ابھی تک اس طرح کے فلم کی کمی ہے ہم نے ٹیکنالوجی میں تو بہت وکاس کر گیا لیکن سبجیکٹ اور آئیڈیاز کی لیول پہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں تو اس فلم کے ذریعے میں یہ امید کرتا ہوں کہ جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس شکتی ہے جن کے پاس دھنبل ہے وہ اس طرح کا پریوک کریں اور یہ پریوک نہیں ہوگا یہ آنے والی جنریشن میں ایک نیسیسٹی بنے گی جو بات میں آج کہہ رہا ہوں وہ اگر آج اپلائی نہیں ہوتی ہے تو ضرور بیس سال بعد پچاس سال بعد سو سال بعد ادھک سے ادھک لوگ اس کو کہیں گے بکہ تب سماج میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی ابھی کا سماج دنیا ہم دیکھ رہے ہیں دھیرے اوساد کی طرف بڑھتی جا رہی ہے دکھ بڑھتا جا رہا ہے دسٹرکشن طرح طرح سے ہو رہا ہے کہیں وار ہے کہیں بیماری ہے تو ایسے میں جو سبلائم آئیڈیاز ہیں وہی ہمیں پریرد کر سکتے وہی ہمیں پریرنہ دے سکتے تو ایسا ایک گروپ کھڑا کیا جائے ایسے تھنکرز کا جو فلم میں اس طرح کی بچاروں کو لا سکے اب دیکھئے ایسے لوگ بہت ہیں جن کے پاس بچار ہیں لیکن ان کے پاس وہ فلم رائٹنگ کا سکل نہیں ہے اب جن کے پاس فلم رائٹنگ کا سکل ہے وہ بڑے چھوٹے سبجیکٹ تک محدود ہیں ان کے themes بہت ordinary ہیں اور ان کے themes وہی international cinema سے ہی پریر ت اب international cinema میں بھی لیکن Avatar جیسی فلم بنتی ہے Inception جیسی فلم بنتی ہے جو قریب قریب وہاں جا رہی ہے جس جس کا میں ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں تو پہلی بات آج کے وشہ کو سماعت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر فائلز کی کامیابی سے یہ ایک نیا راستہ کھوجنا چاہیے کہ فلمیں کس پرکار کی بنے اور ایک بڑی کوپریٹیو کا نرمان ہونا چاہیے جس طرح سے تھیٹر کے جگت میں بہت جگہ ریپیٹری کمپنیز بنی پہلے بھی ریپیٹری کمپنیز تھی یہ انگلنڈ سے آیا ہے جب شیخ سپیر کا زمانہ تھا تب بھی وہاں پہ کمپنیز تھی کمپنی تھیٹر تھے جہاں پہ سیلری بھی لوگوں کو رکھا جاتا تھا جب بھارت میں بھی فلم کا کلچر شروع ہوا تب سٹوڈیو سسٹم ہی تھا اور لوگ سیلری پہ کام کرتے تھے چاہے وہ کیمرہ پرسن ہو رائٹر ہو ہمیں اسی سسٹم کو دوبارہ لانا ہو اور اس بات کا فرق رکھتے ہوئے کہ جو مریٹوریس ہے اس کو زیادہ ملے جو کم مریٹوریس ہے جو کم ٹیلنٹیڈ ہے اس کو لیکن مینیمم ریکوائرمنٹ اس کی پوری ہو اس طرح سے اس کو ایک سیلری ملے اگر یہ سیلری والا سٹرچر پھر سے آتا ہے اور ہم سٹار سسٹم میں ایک چینج لاتے ہیں تو میری نظر میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور شاید یہاں سے انسپریشن لیتے ہوئے مین سوسائیٹی کا جو ایک سسٹم ہے وہاں بھی تبدیلی آنے کی چانسز بڑھ سکتے ہیں کہیں ایک سٹوڈیو سسٹم سے سٹار سسٹم آیا تب ان لوگوں کی یہ مجبوری تھی کہ ہمیں کسی طرح فلم کو بزنس وائز ہٹ کرنا سفل بنانا تب جو سٹار سسٹم کا آئیڈیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیا جائے ان کی ایسی image building کی جائے کہ جنمانس میں ایک ہم نے بادشاہت سے مکتی تو پائی لیکن پھر سے ہم نے بادشاہت کو چھد مروپ سے ٹیڑھے طریقے سے ہم نے بادشاہت کی spirit کو پکڑا اور political world میں بھی ایسا ہوا کہ ہم actors کو پھر جب سٹار سسٹم آیا ordinary وقتی نہیں سمجھ نے جنمانس میں سادھار جنمانس میں ایک پرکار سے ان کی image larger than life بنی اور اس کو بنائے رکھنے میں بہت سارے دوسرے businesses کا بھی ہاتھ ہے اور ایک پیٹرن پہ کام ہوا جسی وجہ سے سٹار سسٹم نے جنم لیا اور ہر دس سال میں دس بھی سٹار کو بنایا جاتا تھا وہ بنتے ریل لائف میں بھی ہیرو لگے ہیرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ سادھار گرتی نہیں ہے اگر ہم اس چینج کو لے آئے کہ جو سنما میں کام کرنے والا ایکٹر ہے وہ بھی ایک سادھار گرتی ہے جو کی سچائی میں یہ ہے اس میں کوئی اسادھارم بات نہیں ہے صرف اس کا ہنر ہی اس کا اس ہنر ہے لیکن ہنر تو بہت لوگوں میں ترہ ترہ کی ہنر ہے تو اپنے اس ہنر کی وجہ سے اس کو جن مانس میں ایک آئیڈل کی طرح آئیڈیل کی طرح دیکھا جائے یہ سمجھدار لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم دوسری جگہ بزنس کو ٹھیک کریں کی بڑا پیسہ انویسٹ نہ کریں چھوٹے چھوٹے بجٹ کی فیلم میں بنائیں اور سیلریڈ لوگوں کی مدد سے کام کریں تو ہم بہت جگہ پیسہ بچا سکتے ہیں فیلم ورلڈ کی سب سے دوران سیٹ کے بنانے توڑنے میں اتھا پیسہ کئی بار گرث چلا جاتا ہے وہ بھی اچھی بات نہیں ہے حالانکہ اگر کورپوریٹ ورلڈ کے آنے سے اس طرح کی ویسٹیز پہ تھوڑی سی روپ تھام لگی ہے لیکن پھر بہت سارا دھن اس میں ویسٹ ہو جاتا جو بچا جا سکتا ہے اور اس سے فلم بزنس پر بھی اثر پڑتا ہے پھر گورنمنٹ کا سپورٹ ملتا ہے گورنمنٹ بھی اگر فلم کے پرچار میں فلم کے مارکٹن میں تھوڑا سا سپورٹ کرتی ہے تو فلم بزنس آسان ہو سکتا ہے پر گورنمنٹ کا سپورٹ کیوں ہوگا گورنمنٹ اگر آئیڈیل فلم کو سپورٹ کرے گی تو اس میں کوئی بری بات نہیں آدھر شکت ویچاروں کا سپورٹ ہر سرکار کو کرنا چاہیے چونکہ انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ کلا کے ذریعے ایک بہت بڑا نوبل کام ہو رہا ہے یہ پہلے ہی تھا جب راجہ کا زمانہ تھا تو راج آشرے سے ہی ڈراما منتا تھا راج آشرے سے ہی کبھی لوگ سپل ہوتے تھے بڑا کام کرتے تھے راج آشرے سے ہی ساہتکاروں کو بھی دھن ملتا تھا اس اب پہلے بھی تھا تو ہمیں فلم ورڈ کو بھی راج کا سپورٹ ملنا چاہیے جس سے سو میں سے نبی فلمیں اپنے پیسے واپس لے آئے باقی لگے ہاتھ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں وہ law of پرکرتی کے دائرے میں آتا ہے کہ اس میں مکھے بات یہ ہے کہ جو دھن ایمانداری سے نہیں کمائے گیا ہے اس دھن کا ویسٹ ہو جانا یہ law of nature کی انکول ہی ہوتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ فلم ورڈ میں جو پیسہ آئے اور فلم ورڈ میں جو پیسہ انویسٹ ہو اور فلم ورڈ سے جو کمائی ہو وہ ایمانداری کی ہو ایمانداری کی کمائی اتھا پیسے کی ایمانداری کمائی اتھا پیسے سے نہیں ہو سکتی تو اس میں ایک بڑی سمسیہ یہ ہے کہ مین سوسائیٹی میں ہمارا جو black money ہے ہماری 40% economy ابھی کالے دھن سے چلتی ہے جب تک اس میں change نہیں آئے گا تب تک یہ جو changes کی میں بات کر رہا ہوں یہ سمبھب نہیں اگر economics بھی ایمانداری سے چلے اور black money اگر zero نہیں ہوتی ہے تو 5% 10% پہ آ جاتی ہے تب بھی film world کے successful ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں اور کوئی بھی کام پرکرتی کے نیموں کے انسار ہی ہوتا ہے غلط طریقوں سے کمائے گیا دھن کبھی بھی پھلتا نہیں یہ رول ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو کچھ دن بعد کچھ سمی بعد کچھ ورشوں بعد کچھ دشکوں بعد اس کے برے پرینام دیکھنے کو ملتے ہی ہیں پرانی سبتاؤں میں بھی اتھا دھن کمائے گیا لیکن وہ اتھا دھن بس ایسے برباد ہو گیا اس سے جن مانس کو کوئی لاب نہیں ہو تو یہاں یہ کہنا آوشک ہے کہ ایک چینج آنا ضروری ہے اور اور وہ سب سے بڑا چینج یہ ہے کہ سبی لوگ جو ارث پارجن ہے دھن پارجن ہے وہ آپ کے ہارڈ ورک سے ہو چوری چکاری سے نہ ہو بھرش بھرش اچار نہ ہو بھرش اچار زیرو ہو جائے کرپ طریقوں سے کمائے گیا دھن صحیح دھن نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں دوسرے مارک سے نکل جاتا ہے چاہے وہ جوا ہو چاہے وہ سٹا ہو چاہے وہ فلم ورڈ میں لگا ہوا پیسہ ہو چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ کچھ اور تو آج کی یہ باتشیت یہاں سماپت کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر فائلز نے جو ایک نئی روشنی دی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگوں کو سوچنا ضروری ہے تب ہی آنے والے سمیے میں ہم کچھ فلم ورڈ کے لیے سارتھک اور نئی جنریشن کے لیے انسپریشنل کر سکتے ہیں جو کی کرنا ہے کرنا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے دانے بات